ہلو فرنڈز میں ڈاکٹر آو میں ایک پلاسٹک سرجن ہوں اور آج ہم جو اس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے بریس سرجریز جو کی ہم اپنے کلینک میں کافی حد تر کرتے ہیں اس میں دو سرجریز جو بہت کومن ہیں وہ ہے بریسٹ ایمپلانٹ اور بریسٹ فیٹ گرافٹنگ آج میں بتانا چاہوں گا کی کن پیشنٹس کو بریسٹ ایمپلانٹ چوز کرنا چاہیے اور کن پیشنٹ کو بریسٹ فیٹ گرافٹنگ چوز کرنا چاہیے تو جو سب سے پہلا کرائٹیریا ہے بریسٹ کرافٹ یا بریسٹ ایمپلانٹ چوز کرنے کا اس میں جو پیشنٹس اپنے بریسٹ میں کوئی فورن میٹیریل نہیں چاہتے مطلب سلیکون نہیں چاہتے تو اویسل ہی ان کے لیے اچھی چوائس بریسٹ فیٹ گرافٹنگ ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں کسی طرح کا آپ کی ہی بوڈی کا فیٹ آپ کی بریسٹ میں ٹرانسور کر دیا جاتا ہے تو کوئی وہ فورن باڈی نہیں ہوتی باڈی اسے اچھے سے ایکسپٹ کرتی ہے اور وہ پھر جب ہم ڈال دیتے ہیں فیٹ اور وہ کچھ مہینوں کے بعد جب جو شروع کے ایک مہینے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ پرسنٹ فیٹ ایبزورب ہو سکتا ہے باڈی اسے ایبزورب کر لیتی ہے لیکن جو بچتا ہے وہ لائف ٹائم کے لیے بچتا ہے اس سرزی کا فائدہ یہ ہے ایک اور بہت بڑا فائدہ جو مجھے بریسٹ فیٹ گرافٹنگ کا لگتا ہے وہ اس میں کی اس کی ریکوری بڑی فاسٹ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ پین فل نہیں ہوتا سرزی کے بعد ایک دو دن میں ہی پیشنٹ پوری طرح سے مطلب پین فری ہو کے اپنا کام کر سکتا ہے تیسرا اس میں کوئی انسیزن نہیں آتا یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے چوتھا یہ ان پیشنٹ کو جو اس کی ایک بات ہے بہت سے پیشنٹ اپنے مند میں پہلے بنا کے آتے ہیں کہ وہ بریسٹ فیٹ گرافٹنگ کریں گے بریسٹ ایمپلانٹ کریں گے میری رائی یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو ابھی ہاں پر ویڈیو میں بتا دیا کہ یہ بریسٹ ایمپلانٹ کا یہ فائدہ ہے بریسٹ فیٹ گرافٹنگ کا فائدہ ہے لیکن آپ مند بنا کے بتائیں آپ بریسٹ ایگزامن کرنے کے بعد ہی ہم بتائیں گے کہ آپ کو کون سا زیادہ سوٹ کرے گا بریسٹ ایمپلانٹ پھر ہم کیوں لگاتے ہیں جب سب کچھ ہی بریسٹ فیٹ گرافٹنگ میں فائدہ ہے کہ اس میں سکار بھی نہیں آیا اس میں نیچرل ٹیشو ہے اس میں کسی طرح کا پین بھی کم ہوتا ہے تو بریسٹ ایمپلانٹ میں کن پیشنٹس کو ریکمنٹ کرتا ہوں جو پیشنٹس بہت زیادہ تھن ہیں یعنی ان میں فیٹ ہے ہی نہیں تو ان میں ہمیں بریسٹ ایمپلانٹ ڈالنا پڑے گا یا جن کی بریسٹ بہت زیادہ چھوٹی سائز کی ہے تو اس میں بریسٹ ایمپلانٹ ایک شاندار رزل دیتا ہے بریسٹ ایمپلانٹ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جیسے آپ کے من میں پکچر ہوگی کہ ہاں سرجری کے بعد میری بریسٹ ایسی ہو جائے گی بریسٹ ایمپلانٹ وہ دینے میں پوری طرح سے سکشم ہے اور بریسٹ ایمپلانٹ وہ کر سکتا ہے بریسٹ فیٹ میں یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لکوڈ ہے تو وہ سکن کو ہے وہ بہت اوپر نہیں اٹھا پاتا ایس کمپیر ٹو بریسٹ ایمپلانٹ کیونکہ وہ سولیڈ ہے تو جیسی ہم نے ڈالی جو ہم نے شیپ سرجری کے فوراں بات کی وہی شیپ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے والی ہے یہ بریسٹ ایمپلانٹ کا بہت بڑا فائدہ ہے تو جن لوگوں کی بریسٹ بہت زیادہ چھوٹی ہے اور خاص طور پر ان کی شیپ ٹھیک نہیں ہے چھوٹی ہونے کے قرارن یا تو آپ کی بریسٹ چھوٹی ہے لیکن اس کی شیپ بلکل پرفیکٹ ہے پھر آپ فیٹ گرافٹنگ بے جا سکتے ہو لیکن اگر شیپ چھوٹی ہونے کے قرارن شیپ خراب ہے بریسٹ ایمپلانٹ کسی کی بریسٹ کی تو اس کو بریسٹ ایمپلانٹ کو چوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے بریسٹ ایمپلانٹ بریسٹ کی شیپ کو بیٹر کر دیتا ہے بریسٹ فیٹ گرافٹنگ بریسٹ کی شیپ کو اتنا بیٹر نہیں کر پاتی تو یہ جب میں پیشنٹ کو کئی بار پیشنٹ میں پاس آتے ہیں بہت سے جو بریسٹ فیٹ گرافٹنگ کرانے کے لیے آتے ہیں اور میں کہتا بھی ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں آپ کو لیکن ان کی میں دیکھتا ہوں کہ بریسٹ کی شیپ کسی طرح سے پینڈلوس پریسٹ ہے یا سائیڈ میں گئی ہوئی ہے یا بوڑی کی حساب سے بہت ڈسپورشنیٹ ہے اور دیکھنے میں اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے تو اس میں بریسٹ ایمپلانٹ بیٹر آپشن ہے ایز کمپیرڈ ٹو بریسٹ فیٹ گرافٹنگ بریسٹ فیٹ گرافٹنگ کن لوگوں کہا جاتا ہے جن کے ٹمی میں تھوڑا فیٹ ہے فائدہ یہ ہوگا کہ ٹمی سے فیٹ نکلے گا تو پیٹ بھی تھوڑا کم ہو جائے گا اور بریسٹ کی شیپ ٹھیک ہے صرف اس کا وولیوم تھوڑا کم ہے تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ بریسٹ فیٹ گرافٹنگ کو آپٹ کرو یہ سیجری ہم اپنے کلینک کرتے رہتے ہیں عام طور پر جب آپ یہ سیجری کرانے آتے ہیں ایک رات کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ ہمارے ساتھ کلینک میں سٹیک کریں گے اگلے دن صبح ہم آپ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں اور لے الاؤ کر کے بریسٹ فیٹ گرافٹنگ میں ایک دو دن سے زیادہ پین نہیں رہتا عام طور پر ہم حالانکہ ایک ہفتے تک پین کیلرز دیتے ہیں لیکن جو بریسٹ ایمپلانٹ میں اس میں ایک ہفتے تک پیشنٹ کو پین عام طور پر ہوتا ہے اس کے بعد وہ ریکار ہو جاتا ہے ایک مہینے کے بعد دونوں ہی سیجری میں پیشنٹ کو یہ پتہ نہیں لگتا ان کو بالکل وہ جو فیٹ ڈالا ہے اور جو ایمپلانٹ بھی ڈالا ہے وہ بریسٹ کے ماملے میں آپ کے مند میں جرہ سے بھی ڈاؤٹ ہے ایک بات اور میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کلینک میں ہم صرف امریکن ایمپلانٹ یوز کرتے ہیں ہم چائنیز اور کورین ایمپلانٹ یوز نہیں کرتے ہیں جو بھی ایمپلانٹ آپ کو لگائے جائیں گے اس کا وارنٹی کارڈ دیا جائے گا آپ کے سامنے ہی وہ ایمپلانٹ ان کا وارنٹی کارڈ ہوگا جس میں دس سال کی وارنٹی ہوتی ہے آپ اسے آپ کو پروائیٹ کر دیا جائے گا ہم چائنیز ایمپرانٹ یوز کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت چیپ ہیں گھٹیا ہیں اور ساؤتھ کورین ایمپرانٹ بھی ہم عام طور پر اپنے کلینک میں کبھی بھی پیشنٹ کو ریکمینٹ نہیں کرتے اور نہ ہی یوز کرتے ہیں امریکن ایمپرانٹ کے لیے ہوا میں ریکمینٹ نہیں کرتا کہ آپ کو ایمپرانٹ لگوائے اگر آپ ہم سے بریس ایمپرانٹ یا بریس فیٹ کرافٹنگ کرانا چاہتے ہیں نمبر دیئے ہوئے ہیں سبھی دن دس بجے سات بجے کے بیچ میں سنڈے کو چھوڑ کر اپنا ٹائم دینے کے لیے میں آپ کا بہت بہت آبار ہوں تینک یو ویری مچ